ملک بھر کی طرح کلور کورٹ میں بھی نچی اور سرکاری سکولوں اور کالجوں میں سیکیورٹی ہائے لٹ کر دی گئی ہے اس سوالے سے مزید بتا رہے ہیں وقاس خالد چار صدق کے واقعے کے بعد ملک بھر کی طرح کلور کورٹ میں بھی نچی اور سرکاری سکولوں اور کالجز میں سیکیورٹی ہائے لٹ کر دی گئی دہستگردی کی وجہ سے ملک کی جنہیں کھوکلی کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے معصوم نہتے طلبہ پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ کر ہمارے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے اس سلسلے میں تعلیمی اداروں کے سربرہان نے سچ ٹیلی سے بات جیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہالیہ افسوس ناک واقعے کی بھرپور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہالیہ یہ چار صدا کا واقعہ ہے اس کے بعد کورنمنٹ کی جاری شدہ ہے اکامات اور ہدایات کے مطابق سیکیورٹی پوزیشن الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت بہتر ہے گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق گورنمنٹ پوسٹ گریجورٹ کالج کلور کورٹ میں کورٹی کے نظام کو مزید بہتر کر دیا گیا ہے بات تو بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے ہالیہ جو افسوس ناک واقعے ہوا ہے باچہ خان انیورسٹری چار صدا میں ریج ٹی وی کے سروے کے مطابق پنجاب حکومت کے ادایات پر سختی سے عمل درامت ہوتا نظر نہیں آیا بعض اداروں کے صرف مین گیٹ پر ایک سیکیورٹی گار نظر آیا وہ بھی مسلح نہ تھا باقی تین اطراف میں سیکیورٹی خشیات جوں کے تون نظر آئے اکثر سکولوں کی تو چار دیواری بھی مکمل نہ تھی ضرورت اس سمر کی ہے کہ اداروں کے سربران جہاں بھاری بھار فیصے وصول کرتے ہیں وہاں ان بچوں کو تحفظ فرام کرنا بھی ان کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے راشد قاسمی کے ساتھ وقاس خالد سچ ٹی وی کرورکورٹ